کیا آپ جانتے ہیں آپ کے بنیادی حقوق کیا ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے یونیورسل ڈیکلیریشن کے مطابق تمام انسان آزاد پیدا ہوئے وقار اور حقوق میں سب برابر ہیں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی صلوق نہیں زندگی، آزادی اور تحفظ کا حق سب کو حاصل کوئی غلام نہیں، کوئی عذیتناک یا ظالمانہ، غیر انسانی یا حد تک امیز سلوک اور سزا نہیں ہو سکتی سب کو قانون کا یکسہ تحفظ حاصل کوئی منمانی گرفتاری، نظر بندی یا جلاوطنی نہیں ٹرائل کا منصفانہ حق اور عوامی سماعت رازداری میں کوئی مداخلت نہیں آزاد نکل عمل کا حق سیاسی پناہ لینے کا حق شہریت کا حق شادی کرنے اور کمبہ بنانے کا حق جائدات کے مالک ہونے کا حق ضمیر اور مذہب کی آزادی رائے رکھنے اور اظہار رائے کی آزادی پر امن مظاہرے کی آزادی حکومت میں حصہ لینے کا حق کام کرنے کا حق آرام و آسائش کا حق کھانا، لباس، ریائش، طبی نگلداشت اور سماجی خدمات حاصل کرنے کا حق تعلیم کا حق ثقافتی زندگی میں حصہ لینے کا حق دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اس کی خولناکیوں کو دوبارہ کبھی نہیں ہونے دیا جائے گا سن 1945 میں قائم ہونے والی اقوام متحدہ نے انسان کے بنیادی حقوق اور وقار کو مدد نظر رکھتے ہوئے زندگی کے بہتر میار کو فروغ دینے کے عظم پر اپنے بنیادی چارٹر میں اس بات کا عیادہ کرتے ہوئے مستقبل میں ہونے والے مظالم کی روک تھام کی کوشش کی آنے والے سالوں میں اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے چارٹر کی انسانی حقوق کی دفاعات کو تیار کر کے انہیں ایک دستاویز میں یکجہ کیا مشترکہ نکتہ نظر پر متفق ہونے میں تین سال لگے دس دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انسانی حقوق کے ڈیکلیریشن کو تمام لوگوں اور تمام اقوام کے حصول کے لیے مشترکہ میار کے طور پر اپنایا یہ اعلامیہ پانچ سو سے زائد زبانوں میں دستیاب ہے اور اس کو دنیا میں سب سے زیادہ ترجمہ ہونے والے دستاویز کا گینیز ورلڈ ریکارڈ بھی حاصل ہے